مہا ویجی یاترہ اور امید اور ان سب کے بیچ چھاونی میں تبدیل بی جے پی کا دفتر بھی ہوا ہے وہاں پر سرکشہ کرمیوں نے کئی گھیرے بنا لے ہیں این ایس جی بھی ہے اور اس پی جی بھی ہے لیکن سوال ان سب کے بیچ ایک دوسرا بھی ہے من مہن سنگھ کی بھی ویدائی آج ہی ہو رہی ہے تین تصویر آپ کے سامنے دلی کی موجودہ وقت میں احمد آباد سے روانہ ہوئے اس وقت تقریباً نو بچ کے تیس منٹ ہوئے تھے نو بچ کے پچیس منٹ پہ یہ کافلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس سمیں یہ کافلہ احمد آباد ہوائی اڈے پر پہنچا اس سمیں سواگت کی تیاری بی جے پی کے دفتر میں دو طرف آتی ایک طرف ناچ گانا سب کس تھا اور دوسری طرف سرکشہ پہرا تھا نرد نبودی بطور پردھان منتوی پت کی شپتلے اس سے پہلے ان کے لیے جو سرکشہ کا دائرہ ہوتا ہے وہ ایس پی جی اور این ایس جی کے کمانڈو بھی پہنچ چکے ہیں بی جے پی کے دفتر میں دراصل یہ ساری چیزوں سے ہی تر پہلی بار اس بات کا احساس ہر کسی کو ہو رہا ہے کہ ایک مکمنتری گجرات سے نکل کر صرف دلی نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ ایک ایسا شخص جو کی اپنے آپ میں اس دیش کے سماج کے بہتیرے ہاشیے پر کھڑے لوگوں کے بیچ جو طبقہ ہے اس کے ساتھ کہیں خود کو جوڑنے کی پرستطی میں نرندر موڈی نے خود کو نا صرف کھڑا کیا بلکہ ان کی جیون یاترہ بھی اس بات کو دکھلاتی ہے ہم لگاتار اس پر بات کرتا رہیں گے لیکن پہلے جرہاں سمجھنے کوش کیجئے کہ دلی میں انتراسٹی ہوائی اڈے سے گیارہ اشکہ روڈ کس طریقے سے وہ آئیں گے آئیے احمد آباد سے دلی کے لیے روانگی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مثلا یہ ٹیک آف ہے جو ویمان نے ٹیک آف کیا ہے احمد آباد سے دلی کے لیے جہاج دلی پہنچے گا وہاں پر بھی جبردست سواگت وہاں پر بھی ہار ارپہیں آئے گئے اس کے بعد یہ ویمان احمد آباد سے اڑان بڑا تقریباً ایک گھنٹے دس منٹ کی یہ یاترہ ہے نو بچ کر تیس منٹ کا مطلب ہے کہ دس بچ کر چالیس منٹ پر یہ ویمان دلی میں ہوگا حالانکہ ساڑھے دس بجے کا اوفیشل ٹائم دیا گیا ہے دلی میں منموہن سنگھ نے دراصل اپنے دس برس کے شاشن ویوستہ کو بہتر بتایا اور آنے والے وقت میں جو ستہ سمحلنے جا رہے ہیں انہیں اور زیادہ اپلبدیوں کے ساتھ بھارت کو اور آگے لے جانے کی پرستتیاں بنانے کے لیے بھی ایک طرح کا بھروسہ جتایا سنکیت بہت صاف ہے منموہن سنگھ ایک ایسے پردھان منٹری کے طور پر ویدائی ہو رہی ہے جن کی جو بھارتی راجنیتی کے اتحاس میں کبھی ہوا نہیں تھا منموہن سنگھ دس برس رہے نہرو کے بعد کوئی ایسا شخص جو لگا تار دس برس رہا وہ منموہن سنگھ ہیں لیکن اسی دس برس میں ایک پردھان منٹری جو لوگ سبح کا چناؤ لڑکر سنسط تک نہیں پہنسکا یہ بھی سچ ہے چناؤ میدان میں جو گیا نہیں یہ بھی سچ ہے سیدھے طور پر یہ شخص راجنیتہ تھا نہیں یہ بھی سچ ہے اور پہلی بار یہ بھی مانا گیا اس دیش میں کی پردھان منٹری نہیں ہے بلکہ ایک چیف ایزیکویٹیو افسر کام کر رہا ہے اور یہ بھی ایک دوسرا سچ ہے کہ پردھان منٹری منموہن سنگھ نے جس ارت و بستہ کا ذکر اپنے بطا اور ارشاشتی کے طور پر اس دیش میں بیٹے دس برس میں دیا کم سے کم یوپی ایٹ ٹو میں وہ ساری پرستتیاں ڈیریل ہو گئی لیکن انہوں نے آنے والے اس سرکار کو اس طریقے سے اپنی استطیق میں لاکر کھڑا کیا ہے وہ ان کے لیے ایک اپلپ دی ہے جو ملا دیش سے ملا اور دیش ہی آگے بڑھاتا ہے کسی کو یہ ایک سنکیت ہے لیکن اب یہاں سے ایک دوسری یاترہ شروع ہوتی ہے ایک ایسی یاترہ جس کے ذریعے جنا دیش اس طریقے کا ملا ہے جو کی اسیمیت طاقت دیتا ہے ستہ کو پردھان منٹری اور یہ پہلا موقع اجادی کے بعد اس دیش کے بھیتر بھی ہونے والا ہے کہ دراصل کوئی ایسا راجنیتک دل نہیں جو کی وپکش کے روپ میں جس کی موجودگی ہو اور اس کا نیتہ وپکش کے نیتہ کے طور پر ہو یہ اسیمیت شکتی کہیں نہ کہیں جنتہ نے اس بار شاید اس لیے دی ہے کیونکہ بیتے دس برس میں اس دیش کے جو حالات رہے اس میں دیش کے سامنے جو پریشانیاں رہیں چاہے وہ مہنگائی کی ہو چاہے بیروچگاری کی ہو چاہے کالے دھن کو لے کر ہو چاہے برسٹہ چار کو لے کر ہو سارے سوال لگاتا لیکن ان سب کے بیچ اب تیاری کیجئے اس نئے شخص کی جو دیش کا پردھان منتری بننے جا رہا ہے نرندر موڈی نرندر موڈی ٹیک آف کر چکے حمد آباد سے دلی ہوای اڈے پر اتریں گے اور اس کے بعد وہ پورا روٹ جو تیہ کرتے ہوئے پہنچیں گے گیارہ آشو کا روڈ اس پورے روٹ میں جوردست سرکچہ ویوستہ ہے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ احمد عظیم جب اس پورے روٹ پر گھوم رہتے تو ان کے ذریعے جو ہم لوگ دیکھ پائے اس میں بابا رام دیو کی تصویریں کمل کھلا ہوا بی جے پی کے کئی نیتاؤں کی تصویریں لیکن ایک چیز یہ تھی کہ بی جے پی سے ہی تر اب یہ نرندر موڈی کا دور ہے اس کا حساس اس پورے روٹ میں گھومتے ہوئے ہر کسی کو خوش سکتا ہے شروعات ائرپورٹ سے ہی ہوگی وہیں پر پہنچنا انجنا وہاں پر موجود ہے انجنا گاجے باجے لگاتار بج رہے ہیں آپ کے اردگرد شور شرابہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں اللہس بھی ہے اتصا بھی ہے امید بھی ہے جو کہ یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ احساس کیا کسی برات کا احساس ہے دولے کا انتجار ہے یا یہ احساس اس راستوات کا ہے جس کا ذکر نرندر موڈی نے کہا تھا ہاں میں ہندو راستواتی ہوں کیونکہ ہم سن رہے تھے آپ بتا رہے تھے ویر جوانو والا گانا بج رہا ہے یہ احساس کیسا ہے جب آپ وہاں پر کھڑے ہیں یہاں پر تو پوری طرح سے جنا دیش کو سڑک پہ دکھانے کا جو جنا دیش دیش بھر میں سے ملا ہے پرسون اس کو سڑک پہ دکھانے کا ایک اور گانا بڑا دلچسپ بج رہا تھا دلبر کے لیے دلدار ہے ہم دشمن کے لیے تلوار ہے ہم تو یہ تمام گانے ہیں جو شاید نریندر موڈی کی شخصیت کے ایرد گرد بنے جا سکتے ہیں لیکن دیش بھکتی کے گانوں کی بیچ ہی اس وقت یہاں پر تصویر بن رہی ہے بینڈ باجہ کارکرتا آج محول ہے یہاں پر پرسون کارکرتا بھی جھنڈے لے کر بھگوارنگ کے ساتھ ذرا آگے آ جائیے آپ لوگ یوبا پیڈی سیسلے میں چاہتی ہوں ذرا آپ لوگوں سے بھی بھاگت باتچیت ہو یہ کیا سواگت سواگت کی جو تیاری ہے اس پر کیا بھاگت آئے ہیں کیا من میں آپ لوگوں کے سواگت موڈی جی کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں موڈی جی کو ہم لائیو دیکھنا چاہتے ہیں نریندر موڈی کی کون کون ہے صرف ایک بار بس ایک جھلک دیکھنے کے لئے پہنچا ہے کیوں 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 کیا ملے گا نیا دیکھنے کو ملے گا جو بھی آئیں گے ملک انہوں نے کہا ہے جو بادیں کی ہیں وہ پورا کر کے دکھائیں کیا چھوی ہے ہم چاہتے ہیں جی ہمارے دلی کا بھی بکاس ہو ہمارے یہاں کبھی ہر کام ہو ہم بے روزگار لوگ گھوم رہے ہیں ان کو روزگار ملے اس ہمارے اندر موڈی جی کو پردھان منتری بنایا ہے مہیں گھائی کام ہو برشتہ چار گھٹے اور مہیلاؤں کی سرکشہ ہو مدی سارے ہیں مدی سارے ہیں اور ان مدیو کا ایک سکنڈ آجائی آپ تو ایمپلوئی بھی ہیں جلدی سے آپ بھی بتا دیجئے آپ کو کیا لگ رہا ہے مہم جیسے بی جی بھی نے اتنا سارا اپنا بہومت سے آئی ہے اس کا صاف ہے کہ اب اچھے دن آ چکے ہیں لیجے لیجے پرسون اچھے دن آ بھی چکے ہیں ان کے اس اچھے دن کی استطیق میں ایک دوسرا حصہ ہے بیچ چھوڑ میں تو شمس تائر خان کھڑے ہیں لیکن دوسرے چھوڑ میں لے چلتے ہیں ریما پراشر 11 شوک روڈ ریما سرکشہ بندوبست ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں اسپی جی کو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر جس کی موجودگی ہو گئی ہے این ایس جی کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن 11 شوک روڈ بلکل نئے طریقے سے سج رہا ہے نئے طریقے سے سمر رہا ہے اور جو سڑک کی استطیق ہوتی ہے اس سے اتر 11 شوک روڈ کو ایک گھیرے میں لے لیا گیا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کس بات کا احساس ہو رہا ہے کیا یہ اب بی جے پی موڈی کی ہے کیا آنے والے وقت میں 11 شوک روڈ کی تاثیر نرندر موڈی کے حساب سے ہی ہوگی یا جس جوڑی کا حساس ہر کسی کے بھیتر تھا راجنات سنگھ اور نرندر موڈی اس کا حساس وہاں پر برقرار ہے ریما دیکھیں بلکل ابھی تو بی جے پی جشن کے موڈ میں ہی دیکھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم 11 شوک روڈ کی تصویر دیکھیں تو صبح 6 بجے سے وہ تصویر پوری طرح سے بدلی ہوئی ہے سرکشہ کا گھیرہ بنا دیا گیا ہے لگاتار وہ گھیرہ ہر گھنٹے پر بدل رہا ہے بڑھ رہا ہے نسج کے کمانڈو پہنچ چکے ہیں صبح ہم نے دیکھا دلی پولیس کے کمانڈو تھے اور اس وقت چاروں طرف سے جو انٹرنس ہے وہ سب بند کر دیا گیا یعنی عام لوگ تو آج بی جے پی کے اس مکھیالے میں آ ہی نہیں سکتے میڈیا کے لیے بھی نسٹرکشنز ہے یہ ہم آپ کو نظارہ دکھائیں گے مرسول کی پیچھے جو یہ منچ پورا تیار کر دیا گیا ہے یہ وہ تیاری ہے جہاں پر اب جب ساڑھے بارہ بجے سنسدی بورڈ کی نریندر موڈی بیٹھک لیں گے اس کے بعد اس جگہ پر پہنچیں گے اور یہاں پر یہ تمام بھگوہ جو کڑسیاں رنگ میں لگائی گئے ہیں وہاں پر کچھ کارکرتاؤں کو آنے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ میڈیا کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آج نریندر موڈی اپنی اس شاندار جیت کے بعد سمبودھت کرے بات کرے میڈیا سے کیونکہ ابھی تک وہ میڈیا سے انٹیویو ضرور دے رہے تھے لیکن پریس کانفرنس اس طرح سے نہیں کی گئی تھی تو اب امید یہی بیجے پی کی طرف سے کی جا رہے ہیں کہ یہاں پر آج تمام سوالوں کے بھی نریندر موڈی جواب دے سکتے ہیں ریما یہ سنیوگ ہے یا جانبوچ کے کیا گیا کی کرسیوں کے اوپر رنگ بھی کسریہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں پوری بیجے پی کسریہ ہو گئی ہے صرف ہم کرسیوں کی ہی بات نہ کریں بلکہ پیچھے جہاں ہم ابھی آپ کو تصویریں تو نہیں دکھا سکتے لیکن پیچھے کا جو اس وقت ہم 9 اشوک روڈ میں کھڑے ہیں 11 اشوک روڈ جہاں پر بیٹھا کھونی ہے وہاں ہم ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں وہاں جو گھبارے لگے ہیں ان پر بھی یہی کلر دکھائی دے رہا ہے وہاں جو کئی طرح کے جھنڈے لگے ہیں ان پر بھی یہی کلر ہے تو لگ رہا ہے پوری بھگوہ بیجے پی ہو گئی ہے اور موڈی میں ہو گئی ہے لیکن ڈھوکلا کا رنگ تو پیلا ہی رہتا ہے چائے بھی دوسرے ہی رنگ کی رہتی ہے شمس آپ سڑک پر ہیں سڑک کی آبا ہوا کیا کہتی ہے دیکھیں پرسون پورا دلی ہی لگ بک ایسا ہے اگلے پردھان منتری کا دلی میں سواگت کیسے ہونا چاہیے اس کی جھلک ہمیں سڑک پر مل رہی ہے میں کیمریمن سے کہوں گا آپ کو دکھاؤں دھولک ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بتایا گیا دلی پولیس کی طرف سے پانچ ایسے اسپورٹ میں سے ایک اسپورٹ ہے جہاں پر شاید نرندر موڈی رکیں گے اور ان کا یہاں پر سواگت کیا جائے گا اور اسی لئے یہاں پر باقیدہ نگالہ ڈھول اور تمام جو کارکرتہ ہیں بی جے پی کے وہ یہاں پر موجود ہیں ان کے لئے خاص الگ سے بیریکٹس لگا کر ایک حصہ دیا گیا ہے کہ اگر نرندر موڈی یہاں پر رکھتے ہیں تو وہ ان کا سواگت کر سکتے ہیں لیکن تصویر کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے پرسول یہ جو ابھی آپ سڑک پر ٹرافک دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا آگلے جب تک کی نرندر موڈی یہاں سے گزر نہیں جاتے تو اس وجہ سے جو عام لوگ ہیں جو عام یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں خاصی دکھت ہو رہی پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے کیونکہ انہیں جگہ جگہ پہ ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ پہلے پولیس نے کہا تھا کہ آپ الٹر لیٹ روٹ لیں لیکن اگلے چونکہ ایک ڈیڑھ گھنٹے تک جب سے نرندر موڈی ائرپورٹ سے اترکتے ہیں اور بیڈی بھی اٹپارٹر نہیں پہنچتے ہیں یہ پورا لقبہ 18 سے 20 کلومیٹر کا جو روٹ ہے وہاں سے گزرنے والی پوری ٹریفک عام لوگ ان کو دکت ہوگی لیکن دوسری بات یہی ہے کہ چونکہ ایک نئے پتھان منطری دلی میں آ رہے ہیں گجرات کے مکہ منطری نہیں بلکہ اب دیش کے پتھان منطری تو نگارہ اور ڈھول یہ ایک دوسری تصویر ہے ہم ایک تیسری تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں جوردس بینڈ باجے لگاتار گونج رہے ہیں ایک گیارہ شوک روڈ کے باہر کی ستتی جرہ ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس روپ میں کس طریقے سے وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایک سواگت کی تیاری کا بھاؤ یہ ہے دراصل ایک پریورتن کی چاہ اس دیش میں بہت بار رہی ہے اور یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ پہلی بار کانگریس کی سبتہ گئی ہے لیکن اس بار پرستتیاں بلکل الگ ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھئے اور سنیے پہلے اسے تو یہ ناچ گانا دیکھئے مہیلائیں ہیں چاہے وہ مہیلہ یوہا ونکی ہو چاہے بی جی پی یوہا ونکی ہو جو بھی ہو لیکن ہم آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کے جریعے جرہا سمجھنے کی کوشش کی جائے دیش پھرس میں ہرشو لاس کی ستتی نریندر موڈی کو لے کر اور جب دلی کی دشاں میں بڑھ رہے ہیں تو کیا ہے نریندر موڈی کے دلی میں بھو میں سواگت کی تیاری ہے اور نگارہ آپ دیکھ سکتے ہیں نگارہ وہ بجائے جارہا ہے نریندر موڈی کے سواگت کے لیے ہم یہ سواگت کی تیاری ہے نریندر موڈی کے جو بقایا جہے نگارہ بجائے جارہا ہے یہ نگارہ کیوں بجائے ہیں یہ موڈی کے جیت پرسی کے لیے موڈی کے جیت پرسی کے لیے موڈی کے جیت پرسی کے لیے جائے جا رہا ہے اور دن سب کے بیچ نریندر موڈی جنہوں نے ریکارٹ سوگ بہومت حاصل ہے اور اب سے کچھ دیر کچھ دنوں کے بعد وہ تردار منتری کی شکر بھی لیں گے لیکن ان کے تیاری کی ہم ان کے تیاری کے لیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے سواگت کے لیے بھو یہاں پر تیاری کی گئی ہے نگاڑا بڑھ جائے جا رہا ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو پیرا ملکٹری کی جو فورسز ہے وہ بھی یہاں پر سرکشا کے لیے موجود ہے سرکشا کے بہت پکتا انتظامات ہیں سواگت کی تیاری ہے دوسری طرف جو پیرا ملکٹری کے فورسز ہیں کافی بڑی سنکھا میں یہاں پر تینات کیے گئے ہیں سوال یہ نہیں ہے نگاڑے بج رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے مہلائیں ناچ رہی ہے سوال یہ ہے کہ ایک ایسی راجنیتک پاٹی جس کے بھیتر بہت سارے سوال اس دور میں انسلجے ہو چلے تھے کہ وہ کیا دیکھے کس دشا میں وکلپ دے اسے ایک نائک ملا ہے نرندر موڈی اور دیش نے سموچا جنا دیش اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے اور اتنی بڑی طاقت دے دی ہے جس کے بعد کام کی جمعیداری بڑھے گی اور اب اس کا احساس دلی میں ان کے قدم رکھتے ہی شروع بھی ہو جائے گا لیکن جو پورا اولاس اس دیش کے بھیتر کسی راجنیتک جیت کے ساتھ سموچے دیش میں ہوتا ہے وہ ایک عرصے بعد نجر آیا ہے یہ منموہن سنگھ کی جیت میں یہ بات نجر نہیں آتی تھی اٹل بیہاری واج پہ ہی جب جیتے تھے تو وہ بھی سموچے دیش میں اس طریقے سے پرباوت نہیں کر پائے تھے جو یہ نجارہ اب نجر آ رہا ہے راجیو گاندی کے جیت کے پیچھے اندرہ گاندی کے ہتے آتی تو ایک لمبی فیرست میں دیکھئے تو آپ کے ذہن میں نہرو یاد آ سکتے ہیں جن کے ذریعے اس دیش نے اجادی کے عکس کو دیکھا اجادی کو محسوس کیا اور مان کے چلے کہ اجادی کے بعد اس دیش میں کوئی نائک ہے تو نہرو ہے تو کیا اس کے بعد سے لے کے ایک چھے دشک کے بعد ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے ذریعے یہ دیش ایک نائک کو دیکھنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے لیکن دوسری پرستطی یہ بھی ہے کہ باقی کوئی بھی سنگٹھن کا چہرہ اس دور میں گون ہو چلا ہے کوئی نیتا مائنے نہیں رکھتے ہیں ہر کے کندر میں موڈی ہیں دلی سدھر جائے یوہ کہہ رہا ہے موڈی آ رہے ہیں دیش سدھر جائے کہہ رہا ہے موڈی آ رہے ہیں روجگار چاہیے یوہ کہہ رہا ہے موڈی آ رہے ہیں بنارس کے گھاٹ پہ آج چلے جائیے وہاں کہہ رہے ہیں ہم نرندر موڈی آ رہے ہیں وہی ٹھیک کریں گے تو یہ ہے اس دیش میں امید جو کلانچے مار رہی ہے جمعیداری بڑی ہے جو بہت ساری امیدیں ہر کسی کے ساتھ ہے کیونکہ مشکلوں کے سمندر میں ہندوستان کا یوہ کھڑا ہوا یہ ایک سچ ہے تو ظاہر ہے اسی لیے جنادیش اور طاقت دی گئی اب ہاں آپ کو ایک دوسری تصویر دکھلاتے ہیں یہ تصویر منارس کی ہے آجا چلتے ہیں امیت آپ کے پاس چلتے ہیں سیدھے پہلے امیت آپ کس طرح کے سواگت کی تیاری گیارہ شوک روڈ میں ہے اور کون کون سا طبقہ کس کس روپ میں موجود ہے امیت آپ پرسون آپ نے بینڈ باجہ بارات سرکشہ سب کی بات کر لی لیکن یہاں منترو چار بھی پرسون یہاں پر دریگنج کے ایک سنسکرٹ ویدھیالے سے تمام پنڈیت لوگ یہاں پر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں منترو چار کی دھنی ہے آپ خود یہاں دھنی ہے آپ لوگ کیا منترو چار کر رہے ہیں دید منتر دوارہ سوستی باجن دوارہ سرین نرمبر جی کا ہم سواگت کر رہے ہیں جس سے ان کو بل ملے سکتی ملے اور نرمبر جی جائن جو یہاں کے سچیو جی ہیں انہوں نے ہمیں آمنترت کیا ہے اور ہم ان کے پرلان منتری باد کی نیوکتی کے لیے گھوشنا کی گئی سترہ سپنمبر کو جب بھی سکار جالے میں آئے تھے اور جب بھی ہم سب کامنا کیے تھے بید منتر دوارہ آبھن کیے تھے ہمارے دیش کے لیے صرف نرم دوران جی جی بہت جروری ہے وہ آئے اور دیش کے لیے آپ لوگوں نے سارا منتروں دیکھ لیا ہے پنچانگ دیکھ لیا ہے اب کوئی کوئی بادہ تو نہیں آئے گی کوئی بادہ نہیں آگی دس سالوں تک چلیں گے دس سالوں تک چلو پرسول یہاں منتروں چار تو چلتا رہے گا پرسول لیکن کم سے کم بینڈ باجہ بارہ سنکسام پنڈیتی سے پوچھئے انہوں نے دس سال تک تیہ کر دیئے کیا بیلکل یہ تو یہی بول رہا ہے پنڈیتی دس سال تک ہو گئے کوئی بادہ ہنڈڈ پرسن دس سال تک مہدی جی یہ ہمارے شروع کامڑا ہے دس کیا آگے بھی بڑھتے چلتے نہیں پرسول کم سے کم یہاں پر جو منتروں چار چل رہا ہے اس میں دس سال کیلئے تو یہ کامڑا کری رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو منتروں چار کیا اس میں دس سال کیلئے کوئی بادہ نہیں یہ رنگ جو ہے بی جے پی کے بھیتر امیتاب ہر بار دیکھنے کو ملا رہی ہے یہ بھارتی سنسکرٹی کا بھی رنگ ہے بی جے پی اس رنگ میں سمائی ہوئی ہے ہر چیچ کے سریعہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کرسی کے اوپر جو کور ہے وہ ابھی کے سریعہ کیا گیا ہے جو ریما ہمیں دکھلا رہی تھی تو اس رنگ کے بھیتر ایک دوسری پرستطی جانکاری آ رہی ہے راجنات سنگھ چل پڑے ہیں ہوای اڈے کی دشا میں جہاں پر وہ سواگت کریں گے نریندر موڈی جو کہ پہنچیں گے جیسے ہی ہوای اڈے پر اور ہوای اڈے سے لے کر گیارہ شوک روڈ تک کی جو استطیق ہے جہاں پر ہر جگہ پر ہمارے چوکی سمواداتا لگاتار جو جانکاری دے رہے ہیں اس میں تین باتیں بہت صاف ہیں بی جے پی کے کارکرتا جبردست ہرشو اللہز میں ہے عام آدمی کی امید اور خاص طور سے یوہ طبقہ یہ مان کر چل رہا ہے دس برس کے بھیتر اس نے مشکلوں کا امبار کھڑا کر دیا یہ تین پرستیوں کے ساتھ لوگ جمع ہوئے ہیں پارٹی کے لئے سب سے بہترین دن ہے کیونکہ ہر کارکرتا نارے لگا رہا ہے عام اتاب ایک سوال یہاں پر ہے جس طریقے سے ہم لگاتار ہرشو اللہز بی جے پی کے بھیتر دیکھ رہے ہیں کوئی بھی راجنیتی میں چھوٹے سے چھوٹے کارکرتا کو اگر احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی بھاگے داری ہے تو اس سے بڑی بات کچھ ہوتی نہیں ہے اور نریندر موڈی کی جیت کے ساتھ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اکسیجن شاید پارٹی کے لئے سب سے بڑا ہے اس کیبینٹ سے بھی بڑا ہے جس کیبینٹ کو لے کر قیاس لگائے جا رہے ہیں بلکل پرسون یہی چیز ہے جو نریندر موڈی کو یہاں تک پہنچایا ہے کارکرتا چاہے وہ بی جے پی کا ہو چاہے سنگھ کے نیچے لیول کا ہو نیچے اس طرقہ ہو سب نے نریندر موڈی کے پکش میں کام کیا سب نے نریندر موڈی کے پکش میں وہاں بہانے مدد کی اور یہی کارکرتاؤں کا اتصال 2004 میں پرسون دیکھنے کو نہیں ملا تھا 2009 میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا تب سنگھ بھی الگ رہا تھا تو جاہر طور پر یہ محنت کارکرتاؤں کی بھی ہے اور یہی کارہ نے نریندر موڈی ان کا دھنیوات بھی دینا ہے نریندر موڈی کا نام اور کام تو تھا ہی لیکن جمینی اس طرح پر جو کارکرتاؤں لگے شاید ان کی ہی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ پارٹی اپنے دمپر بہومت میں آئی ہے نریندر موڈی کا نام اور کام تو تھا ہی اس کے ساتھ نریندر موڈی اپنے بھاشن میں امیتاب ہر بار اس طبقے کو چھونا چاہتے ہیں جس طبقے کی طرف منموہن سرکار نے دھیان نہیں دیا چاہے وہ مجدور نمبر ون خود کو بتاتے ہوں چاہے خود کی سنگرش کی جیوٹتا کا جکر کرتے ہوں پچھڑے طبقے سماج کی بات کرتے ہوں اس کا مطلب کیا یہ مان لیا جائے کہ اب آنے والے وقت میں نریندر موڈی کی پراتھمکتائیں تیہ ہیں اور شاید وہ طبقہ اب جو منموہن سنگھ کے دور میں سب سے اوپر تھا وہ ان کی فیرست میں سب سے نیچے ہوگا پرسون ہندی بیلٹ میں جو ریزلٹ آیا ہے پرسون وہ اپرتیاشت تھا ایسے نتیجے پارٹی کو یہی دکھا رہے ہیں کہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی طرح کا ہو وہ بیجے پی کے پکچ میں اس بار کھل کر متدان ہوا ہے کم سے کم بی ایس بی کا اتر پردیش میں ساف ہونا ملائم کا صرف اپنے پریوار میں سمٹ جانا گاندھی پریوار کا صرف دو سیٹوں پر سمٹ جانا جاہر طور پر یہ پورا سنکیت دے رہا اور نریندر موڈی اور بیجے پی نے نریندر موڈی کی جو پچھڑی جاتی والی چھوی تھی چائے والے کی چھوی تھی اور یہ دکھانے کی کوشش کی پارٹی نے کہ یہاں ایک معمولی کارے کرتا بھی اوپر اٹھ کر مکھے منتری بن سکتا ہے وہ پردھان منتری پت کا امیدوار بن سکتا ہے تو یہ چار پانچ چیزیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے کام کا حوالہ دے دے کر انہوں نے ایسے سپنے دکھائے تو تمام چیزیں جو ملا جولا اثر تھا جنتا کانگریس سے نراز تھی مہنگائی سے نراز تھی تو یہ تمام جو سپیس ملا اس کو نریندر موڈی نے بھرا ہے انہیں جنتا کو کافی وائدے کیے ہیں اب ان کو پورا کرنا ہے ہمیشہ آن ٹوز رہنا پڑے گا پرسون کیونکہ بہت زیادہ وائدہ ہیں بہت زیادہ انہوں نے وائدے کیے ہیں بہت زیادہ اچھے دن آنے والے ہیں جنجن میں گونج رہا ہے تو جاہر طور پر اب محنت کی گھڑی آ گئی ہے چلیئے نارے گونج رہے ہیں آنجنہ جی بتائیے آپ پتا رہے ہیں کچھ بولنا چاہ رہے ہیں بلکل بلکل تصویریں دکھانا چاہ رہے ہیں پرسون آپ کو جیت بھی موڈی جشن بھی موڈی چناو بھی موڈی مدہ بھی موڈی آج تو خوشی بھی موڈی یہ نظارہ یہ پورا کا پورا چونکہ بینڈ باجہ ہم خوب دکھا رہے تھے اب تو جیسے بارات بھی نکل پڑی ہے یہ دیکھئے نریندر موڈی کا چہرہ لگایا ہوا ہے مکھوٹا لگا ہوا ہے لوگوں نے اور اس بھی جشن دیکھئے یہاں پر کس طرح سے بھگوار رنگ میں آج اے پورٹ رنگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بارات کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک حصے سے وہ دوسرے حصے میں جا رہے ہیں وہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے دیکھ جائے گا یہ بس ایسے ہی الگ الگ حصوں میں کہ کس طرح کی سرکشہ انتظام ہے لیکن آج ایک سے ایک برینڈ اور ایک سے ایک جو بینڈ ہے یہاں پر الگ الگ نام کے الگ الگ یہاں جیا بینڈ ہے کہیں پر انڈیا بینڈ ہے الگ الگ بینڈ اور اس کے دیش بھکتی کے دون اور یہ دیکھئے جو جوش دکھ رہا ہے بھگوار جھنڈے ہوا میں بی جے پی کے لہر آ رہے ہیں مہیلائے پوروش سب وہ بھگوار ٹوپی پہن سڑکوں پر نکلے ہیں موڈی موڈی کے نارے لگ رہے ہیں یعنی اس بار چناؤ موڈی جیت موڈی جشن موڈی اور اس سب کے بیچ جو زبردست ایک ائرپورٹ پر انتظار ہے اس کا ایک رنگ یہاں پر دکھ رہا ہے پرسو